موسیقی ناظرین اسلام علیکم ناظرین دوک دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین اس سے پہلے کہ میں پروگرام کروں آج میں اس ملک کے عرباب و اختیار سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس ملک کے وزیر آزم سے بھی اس ملک کے آرمی چیف سے بھی اس ملک کے چیف جسٹس اف پاکستان سے بھی چیئرمن نیب سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دی جی ایف آئی اے سے بھی اور انٹی کرپشن کے جو چیف ہیں چیئرمن ہیں ان سے بھی کہ کیا وجوہات ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی طور پر تباہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں اور پاکستان کے چند ادارے جن میں کروڑوں نہیں عربوں نہیں کھربوں کے گھپلے ہیں کرپشنز ہیں پیسے لوٹے جا رہے ہیں کیا وجوہات ہے کہ ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا ہے کیا وجوہات ہے کہ ان کے ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے اگر ایک میں تو میرے پاس کئی محکمیں ہیں جن کو میں نے آگے اور بھی جیسے میں پہلے لائے ہوں آگے ان تمام بڑے پاکستان کے اہم محکمیں ہیں جن میں بڑی کرپشن ہے ہر ریگلورٹیز ہے اللیگل اپوائنمنٹس ہے بہت کچھ ہے میں سامنے لاؤں گا لیکن آج میں آپ کے سے گزارش کرتا ہوں میری یہ تمام عرباب و اختیار سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک عام پاکستانی یہ سمجھنے سے کاثر ہے اور ہمیں بھی کاثر ہے کہ جب ہم پوری کی پوری ریپورٹ آن ائر کرتے ہیں اور ہماری گلہ کارڈ دیں آپ گردن اڑا دیں اگر ہم یہ ریپورٹ غلط دے رہے ہیں آپ کو تو لیکن اگر یہ ریپورٹ صحیح ہے تو پاکستان کی بائیس کروہ عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہوتا ہے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا ہے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے جاتے ہیں ہم آپ کو دیکھا اور یہ جو آج میں پھر ایک اہم ادارے کی کرپشن آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ میں نے تیار نہیں کیا یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں اتنی بڑی ریگلورٹیز ہوئی ہے میں نے آپ کو پہلے پی ایسل ون اور پی ایسل ٹو یہ وہ پی ایسل ون اور پی ایسل ٹو کی پوری آڈٹ ریپورٹ ہے جس میں بہتر ریگلورٹیز ہوئی تھی اور انیس عرب روپے کے گھپلے میں نے آپ کے سامنے لا کے دیئے تھے اور اس کے اوپر مزید جو ایڈمنسٹریٹیو کرپشن ہوئی ہے دوسری چیزیں ہوئی ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر ہے میرے پاس اس پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے خدارہ یہ تمام بڑے لوگ اس پوری ریپورٹس کو پڑھیں تو پتہ چلے گا پی ایسل ون اور پی ایسل ٹو جو دو ہزار سترہ اٹھارہ کی ہے ابھی تو اور بھی ہوئے نا اس کے اندر انیس عرب روپے کا گھپلہ ہے اور اس کے سلسلے میں میں بشیر میمن صاحب جو ڈی جی ایف آئیے تھے ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ اس جیسا اہل اور جو کہنا چاہیے کامپیٹنٹ مندہ جس نے اس کیس کو ٹیک اپ کی اور اس کی پرسنل انٹریسٹ پہ ایف آئیے اب اس کی انکوائری کر رہی ہے اور بڑے ہائی لیبل پر کر رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ جو واجد صاحب آئے ہیں ڈی جی ایف آئیے ان کے بارے میں بھی سنائے کہ بڑے دیانتدار اور بہتی قابل افسر ہیں تو وہ بھی اس کو آگے بڑھائیں گے اور یہ کیس ہم نے آپ کے اجاز شاہ انٹیریم منسٹر کے نوٹس پہ بھی لایا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ان لوگوں کو پکڑتی ہے یا نہیں پکڑتی ہے یہ انیس عرب کا تھا جو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں اب ناظرین آج میں آپ کو یہ پی ایسل ون پی ایسل ٹو دو آزار سترہ اٹھارہ کا تھا آج میں آپ کو پاکستان کرکٹ بورٹ کی اسپیشل آڈٹ ریپورٹ یہ ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک سو دس عرب روپے کے گھپلے ہیں جو بتیز کیسز میں ایک سو دس عرب روپے کے اس میں گھپلے ہیں کرپشنز ہے ریگولٹیز ہے اللیگل اپوائنٹمنٹ ہے بہت کچھ ہے اس کے اندر یہ ایک سو دس عرب روپے کا یہ آج میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں یہ پورے کے پورے کیسز تو میں نہیں پڑھ سکتا لیکن پارہ کیسز میں آپ کے سامنے لاؤں گا یہ ہے پی سی بی سپیشل آرڈٹ ریپورٹ آن پاکستان کرکٹ بورڈ یہ ہے آرڈٹ یہ دوہزار سترہ اور اٹھارہ کا ہے اور اس میں ایک سو دس عرب روپے کے بتیز کیسز جو ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ان کی گھپلے ہیں ایک سو دس عرب روپے کی کرپشن اور باقی کئی کیسز ایسے ہیں جس پہ پی سی بی نے ابھی تک ریکارڈ نہیں دیا وہ میں بتاؤں گا وہ بھی میں آپ دکھاتا ہوں کہ کتنے کیسز ہیں اس کے اندر جو ابھی تک اس کے ریکارڈ نہیں دیئے گئے کہتے ہیں یہ سیکڑوں میں جس کے ریکارڈ ابھی تک نہیں دیئے گئے میں ابھی آؤں گا میں آتا ہوں سب بتاتا اس کے بعد آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ وہ آپ کے بتیس کیسز ہیں جو آپ نے سکرین پہ دیکھا ہوگا میں اس کو نہیں پڑ سکتا لیکن کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں سبوت کے طور پر اور یہ بارہ کیسز ہیں جو میں نے آوام سنیں کہ میں کیا بتانا چاہتا ہوں یہ پاکستان کرکٹ بورٹ جس سے لوگوں نے خربو کرپشنز کیے خدا کے لئے اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بنائے جائے اور اس کو پورا کا پورا دس سال پندرہ سال کا آڈٹ ریپورٹ سامنے رکھیں اور پکڑیں ان لوگوں کو آئیے ہم دکھاتے ہیں پہلا ایر ریگولر گرانٹ آف پاکستان سپر لیگ اللاؤنس ٹو پی سی بی ایمپلائیز روپیز تھرٹی نائن پوائنٹ زیرو ٹو ٹو زیرو میلین یہ آپ کے سامنے ہے موجود اس کے بعد آئیے آپ آپ دیکھیں گا نون ایڈجسمنٹ آف ٹیمپری ایڈو 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 انس ہے انس 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 ایڈو 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 بودھ تیسرا ہے نون ریکوری ایڈو ایڈو فرانچی آئیز بور ایڈ اس ایڈو دوسو چودہ پوائنٹ فائیو نائن ملین سکر گھپلیں ہی اس کے بعد آئیے نون ٹرانس transparent procurement of accommodations and allied services 117.404 million کے گھپلے ہیں اس میں اس کے بعد آئیے irregular procurement of goods and services without calling open tender اس میں ہے 319.64 million کا گھپلا ہے میرے بھائی اس کے بعد آئیے irregular executions of development project without constitution and approval of development works parties 952.558 million کا گھپلا ہے اس کے بعد آئیے irregular execution of civil work at regional cricket academy 132 million کا گھپلا ہے اس میں اس کے بعد ہے wasteful expenditure due to abandonment of biomechanical lab اس میں ہے 91.58 روپیز پاکستانی کا million کا گھپلا ہے millions کے گھپلے ہیں سارے irregular investment and loss of potential revenue ہوں بہت بڑا گھپلا ہے 786 million کا یہ گھپلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے failure of management in securing positions of PCB land valuing یہ ہے تقریباً آپ کے 100 billion کا خرد یہ گھپلا ہے 100 billion کا سوچیں آپ 100 billion کا اس میں یہ جو ہے وہ گھپلا ہے اور اس کے بعد آئیے آپ unsecured capital expenditure on properties not to belonging to PCB without any lease agreement 721.369 million کا گھپلا ہے free of cost transfer of motion capture system wicons to lumps یہ ہے 43.93 million کا تقریباً جناب اس میں total amount in billions جو ابھی involved ہو ہیں صرف in 32 registered cases میں کئی سیکڑا cases ایسے ہیں جو documents ہی نہیں دیا میں ابھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں اور کتنی انہوں نے request کی ہے اس میں ابھی 110 عرب روپیز کا گھپلا ہے 110 عرب روپے کا PCB special audit report کہتی ہے گھپلا ہے اور اس میں PCB audit نے ان کو جب audit objections کیا انہوں نے جو documents دیا auditor general of Pakistan کو auditor general of Pakistan نے کہا یہ سارے documents آپ کے بیکار ہیں ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا اور انہوں نے یہ objection ریس کیا ہے اور یہ آپ کے سامنے 110 عرب روپے کا PCB special audit 2017-18 کا میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد آئیے آپ میں ایک پڑھ رہا ہوں آپ کو یہ ہے audit finding and recommendations non production of record non production of record the auditor general in order to fulfill his duties under article 169 and 170 of the constitution in is not only authorized but also oblige to seek access to any and all records actually maintained by all federal and provincial government as well as all as entities established by or under the control of federal provincial government آپ سنیے اس میں کیا ہوا ہے دورین audit audit activity 79 audit requisition and certain reminders were issued for the provision of auditable documents informations and record so as to complete the audit assignment despite all efforts by audit considerable quantum of record requisitions by audit was not produced even after close of audit activity the pcb management was given another opportunity wide letter number dgafg oblique sol oblique a special audit those are 17 oblique coordination oblique cd 1406 dated 13 does those are 17 to provide the record information but the same was not produced audit was of the view that due to non production of complete record and information called for the authenticity of the accounts relating to receipt expenditure investment and asset could not be ascertained us ke baare departmental dac in its meeting held on no point those are tara resolved to re-examine the record it also directed pcb management to produce all requisite records for verification to audit accordingly audit wide letter num dated 37 2018 a cake those are unis and no egg those are unis required pcb management to expedite the report records verification exercise however no response response was received till finalization after the record not done ye and the trump has dottedPA division armas without any issue made of record according to re-examine or utilization which was submitted by acara ہے ان سے پوچھا ہے جس میں اربو اور خربو روپے ہیں تو اب آپ سنیے ان کا ڈریکٹر کیا کہتا ہے اون ایر بھی ہم دکھائیں گے ہر چیز ہم اپنا انگ ورک کرتے ہیں ہم ایسے ہی کسی کے سامنے چیز لے کے نہیں آتے ہیں تو لکھئے کیا لکھتا ہے سنیں اب آپ دیئر سر ریفرنس یور کیوریز ریگارڈنگ میڈیا رائٹ ایشو ان سپیشل آرڈٹ ریپورٹس پسل 1 & 2 & PCB it is informed that the audit has raised 5 observation on the non-transparency in the sale of media rights in its special audit report of PSL 1 & 2 the same audit observation may be seen at para number 4.2.2 4.2.3 494 whereas during a special audit of the PCB the management did not produce record regarding sale of PCB media rights the same could not be examined accordingly a pair of non-production of record was raised and printed accordingly in the report یہ آپ کے انہوں نے ابھی آپ کو یہ بھیجی ہے اور جو ہے auditor general of Pakistan نے کہ جناب اس میڈیا rights کے جو چیزیں دینی تھی جو لیٹر دینے تھے جو ریکارڈز دینا تھا جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ جو corruption ہے بہت بڑی اس میں کیا صحیح کام ہوا ہے ابھی تک یہ ریپورٹس نہیں دے رہے ہیں یہ دیکھئے یہ دو دن پہلے کی میں یہ لیٹر آپ کو دے رہا ہوں یہ میرا لیٹر نہیں ہے یہ auditor general of Pakistan کا لیٹر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میڈیا رائٹ جو سیل کیا گیا ہے اس کی corruption میں جس میں اربو روپے انوالو ہے اس کے documents بتاؤ کہاں ہیں وہ دیتے ہی نہیں کیوں نہیں دیتے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اس مافیا میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں اور ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے یہ بدقسمت بتیس کروڑ عوام جس کے پاس بڑی طاقت ہے ووٹ کی لیکن ایسے حکمران لے کے آتی ہیں جو ان کے ٹیکسوں کا پیسہ کھربوں کا کھرب و روپے جو ہے لوٹ کے چلے جاتے ہیں کوئی ان کو نہیں پکڑتا ہے ہم اداروں کو کہہ رہے ہیں منگوائیے ہم سے یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ کیجئے آڈیٹر جنرل اور پاکستان سے پوچھئے کہ یہ کھرب و روپے کا جو آڈٹ ہوا ہے عرب و روپے کا یہ کیا ہے یہ کیوں نہیں پکڑے جاتے ہیں ہم نے احسان مانی کو بھی بلایا پھر بلایا آج آئیے آ کر آپ بیان دیجئے ہم نے لیٹر لکھا دیکھئے چیرمن پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی مسٹر احسان مانی صاحب ڈیئر سر وی وڈ لائک تو انوائیٹ یو ان آور ٹوڈیز لائف پروگرام جواب چاہیے منڈے 22 دسمبر 2019 at 11 p.m. at 92 news to clarify the irregularities and audit objection in pcb audit report 2017-18 awaiting for your kind response ریگارڈ پروگرام کوڈیناٹر رفیق سنگردہ یہ ہم نے ان کو کہا کہ آئیے بتائیے سر کہ یہ کیا ہے لیکن نہیں آئے بہانہ کیا بنا دیا گیا کہ جی میں ادھر ہوں ٹریولنگ میں ہوں اگر آپ آج ٹریولنگ پہ ہیں تو کل یہ پروگرام کرتا ہوں اگر آپ کل ٹریولنگ پہ ہیں تو میں پرسو یہ پروگرام کرتا ہوں میں ایک مہینے تک آپ کو بلاتا رہوں گا آپ آئیے یہ جو جھوٹ بولا آپ نے ٹریولنگ پہ چاہے کل تو نہیں ہوں گی پرسو تو نہیں ہوں گی آپ کے ٹریولنگ یا پورے ایک مہینے کی آپ کے ٹریولنگ ہے اگر ایک مہینے کی آپ کی ٹریولنگ ہے تو میں دوسرے مہینے آپ کو بلاتا ہوں اور یہ دونوں آڈٹ ریپورٹ کا سبورٹ یہاں پہ دا کے بیٹھ آئیے دیجئے بتائیے ہمیں ایک ایک ریپورٹ کیونکہ آپ جو ریپورٹ دے رہے ہیں ابھی ایف آئیے کو بھی جو ریپورٹ دی ہے وہ تو آڈٹر جنرل آپ سے ابھی تک پی سی ایل پی ایسل ون اور پی ایسل ٹو کی آپ کی کسی ریپورٹ سے وہ ایگری نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ریپورٹ غلط ہے تو آپ نے ایف آئیے کو کیا دے دیا میں تو ایف آئیے کے ڈی جی سے کہوں گا کہ ایگزامن کرائیں وہ فورنسک کرائیں کہ آیا وہ ریپورٹ دو دی گئی ہے وہ صحیح ہے یا جالی ہے اور دوسرا آکانٹنٹ جنرل آپ پاکستان کا سب سے بڑا ادار ہے وہاں یہ ریفر کریں کہ کیا یہی ریپورٹ دی تھی جس کے بنیاد پر آپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور اتنا بڑا آڈٹ اوگجیکشنز آپ نے بنایا ایک نہیں دوسرا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اب جناب سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کہ میرے پاس جو گیسٹ ہیں آئی ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ مختصر سا بتایا مختصر سا اور بھی چند چیز آپ کو بتاؤں گا میرے ساتھ ہیں اس وقت جناب سابق کپتان کومیٹنگ سابق کوچ کومیٹنگ میں بہت بڑا نام جاوید میداد آپ کا بہت شکریہ اقبال محمد علی خان ایمیرے ہیں ممبر پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی ہیں سینئر ممبر سپورٹس کمیٹی یہ واحد یہ ایک شخص ہے جو مسلسل دس سال سے چیخ رہا ہے کہ نکالو ریپورٹس لاؤ نکالو اس کے اوپر ایکشن لو یہی وہ شخص ہے لیکن کوئی ایکشن کسی گورنمنٹ میں نہیں ہوا اور افسوس ہے کہ پندرہ مہینے کے اس گورنمنٹ میں جس کی جس کے مالک جو ہیں وہ ایک کرکٹر ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں میرٹ کی بات کرتا ہوں وہ وزیر اعظم ہے آج اور اس کے وزیر اعظم میں بھی ان چیزوں کے اوپر کوئی نہیں ہے مانی صاحب ہے ہمیں پتا ہے مانی صاحب کیا آپ پہلے کیا کرتے تھے کس کا آڈٹ کرتے تھے کیا ایکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ تھا میں ابھی کچھ نہیں بولنا چاہتا میں اس پہ نہیں آنا جب آپ یہاں بیٹھیں گے تو میں ساری بات کروں گا جناب آپ کا آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا میرے ساتھ ایک اور بہت اہم آدمی ہے یہ بھی ہمیشہ ان چیزوں کو اٹھاتے تھے پوائنٹس اٹھاتے تھے لڑتے تھے ہم لوگوں تک بھی اپروچ کرتے تھے کہ بھائی یہ چیز کیا ہو رہی ہے وہ ہیں جناب سید نیر نیر الدین احمد تزیہ کار اسپورٹ افیرز ان کا بھی بہت بڑا کانٹریبوشن ہے یہ تمام کرائمز کو آپ کے سامنے لانے میں جی جناب جاوید مہداد صاحب کیا کہیں گے اس کو پر اب آپ میں تو سب سے پہلے تو سب کو سلام اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو کہ پاکستانیوں دیکھ لیا اچھا آج مجھے جو میں پاکستان کی کرکٹ میں نہیں ہوں اتنے سالوں سے یہ وہ الحمدللہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے حل یا سے کوچنگ یہ وہ جتنے کرکٹ تو آج مجھے سمجھ آگئے کہ یہ گھپلے جو ہیں اور صوبان کیوں چلا گیا وہ بھی سمجھ نہیں آئی مجھے ایک دم ریزائن دیا نکل گیا ایک دم ریزائن کر کے جو آدمی یعنی کہ یہاں سے لوگ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں اور انگلینڈ سے لوگ پاکستان میں آنا جب سیکیوریٹی پروپلم ہر چیز پروپلم تو یہ ساری چیزوں سے آج تو بڑی میری آنکھ ہے دیکھیں کتنی جگہ عوام نے جو ہے ہر چیز کو لائن پہ لے کے آئیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں اور اگر عوامی ووٹ دینے والے ہیں ہم سے ووٹ لے کے یہ لوگ آئیں اور یہ آج غیر لوگوں کو پاکستانی بھوکا مز ہے اور بھار کے لوگ لے کے آ رہے ہیں کیا یہاں پاکستان میں مد گئیں کیا لوگ کتنے پرانے کرکیٹرز ہیں جنہوں نے اتنا وہ کچھ کیا ہے اور یہ امران صاحب دیکھیں میرا پہلی جو بات تھی وہ یہی تھی آج کرکیٹ کہاں چلی گئی جو ڈپارٹمنٹ ختم کی ہیں آج وہ بھی لوگ روہ خاندہ لوڈ پہ آگیا ہے اور لوڈ آگیا ہے اور کرکیٹ کہاں گئی آپ کی بچی وہ اسی وجہ سے تھی کیونکہ بیس ٹرونمنٹ یہ چاہتے تھے یہ وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ دے وان کہ جی نہیں ریجنل بیسی ریجنل میں کھانا آسان ہے کھا رہے ہیں نا جی کیا کہتے ہیں سر آپ نے تو بڑی کوشش کی تھی آج آپ کو پھن مل رہا ہے ان چیزوں کا کم از کم اس لیویل تک یہ آرڈٹ ریپورٹ آگئی نہیں نہیں صاحب ہم سب کا کم مہر صاحب بیٹھے میں میں ان کو بڑا وہ کرتا ہوں کہ یہ بھی بڑے سامام اس کے اس کے اوپر انہوں نے بڑے کام کیا ہے اس کے بہت لکھا ساری چیزیں مگر آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ معنی صاحب کا میں وہی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں نا میرے میں دیکھے نا میں نواز شریف خاکانہ پاسی سب کو ریمائنڈر دے دے کے تھک گیا مگر اللہ کا شکر ہے کہ اب انہیں کہہ بات پبلک اگاؤنٹ کمیٹی میں جانے کے بعد میں نے یہ کیا کہ آرڈٹر جنرل صاحب سے پہلا سوال ہی میں نے شہبہ شریف سے کہہ کے یہ کروایا کہ سر یہ میں کب سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آرڈٹ ریپورٹ پی سی بی کی سپیشل ریپورٹ اور پی سی لورن اور ٹو کی ریپورٹ تو انہوں نے کرنے کا خدا کا شکر ہے کہ اب بڑے اچھا کہیں گے سر یا میں ابھی آپ مانی صاحب صاحب کہہ رہے تھے نا وہ ابھی لندن کے جب سے آئے ہیں ان سے یہ پوچھ لیں کتنے ٹور کی ہے اور وسیم خان صاحب جو ہیں جو آسٹیلین طرز کی کرکٹ لے کے آ رہے وہ ابھی آسٹیلیا میں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں ان کا کام کیا ہے کرائیسز کرکٹ کے پاکستان کے اندر ہے آپ وہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کی اب آسٹیلیا کی کرکٹ لانے میں جائے ہیں تنخواہ کتنی ہے تنخواہ کتنی ہے تنخواہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سر مجھ سے پوچھیں نا جاوی بیٹھیں یہ تنخواہ یہ ہو گئی پھر آپ کا فرس کلاس میں کتنا بھی ٹی اے ٹی اے یہ ساتھ سو ڈالر پر آپ کو ڈیلی آلاؤنس ملتا ہے سیون سٹار ہوتل ملتا ہے اوہ بھائی آپ یہ یہ جو آسٹیلیا چھوڑ کے آگے یہ ایسے لندن چھوڑ کے آگے ایسی تھوڑی جو وہاں پہ کیا تھے یہ وہاں پہ ان کی انہوں نے اگر کوئی کرکٹ وہاں پہ کھیلی ہے آپ مجھے بتا دیں کون سی کرکٹ کے لیے جاوید بیٹھے میں اپنا خون پسینہ دے دیا اور ان سے پوچھیں جس وقت میں چیئرمن تھا کتنی دفعہ وہاں پہ بھی کتنی بات کی ہوئی اور یہ ہی کہا گیا کہ بھائی یہ لوگ بیٹھے ہیں وسیم اکرم بیٹھے دوسرے لوگ بیٹھے کہ ان کو لے کے آؤ جو صحیح عبدالقادر محروم بچارے کا انتخال ہو گیا اب آپ دیکھئے کہ مذبہ جو ہے جب کہا گیا کہ عمران خادر کو کہلے یہ کون ہے عمران خادر جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ عمران خادر عبدالقادر کا بیٹا لگ سپنر ہے کہ اس کو لانے کے لیے اور عمران نیازی نام ہے اور چار عوضیں ان کے پاس ہے سر میں آپ سے پوچھوں گا میں ذرا سے آجاتا ہوں نیر صاحب کی طرف نیر صاحب آپ کی بھی بڑی کاوشہ آپ نے بہت لیٹر لکھا ہے میں نے آپ کے لیٹر پڑھے ہیں ایمیل پڑھے ہیں آج آرڈٹ رپورٹ آپ کے سامنے ہیں پی ایس ایل ون بھی آپ کے سامنے تھی آپ نے دیکھ لی انیس ارب روپے کا گھپلا ہے آج تک جواب نہیں آ رہا ہے اور ایک سو دس ارب روپے کا ان ریجسٹر 32 کیسز کا جس کے ابھی انہوں نے ڈاکومنٹس دی ہیں جو کہ ریگریٹ ہو چکا ہے ماں کی جو اور مانگے گا ہے میڈیا رائٹس پر کرا اس میں تو خربوں روپے ہوں گی کیا کہیں گے سر جی ڈاکٹ صاحب سب سے پہلے تو اس پروگرام میں بلانے کا شکریہ میں اس سلسلے میں یہ ارض کروں گا کہ یہ پی سی بی کا جو آرڈٹ ہے یہ ایک بہت ہی گہری سٹوری ہے اور اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں گا اور بڑی اچھی بات ہے کہ اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ 29 دسمبر 2017 کو شریف اللہ وزیر صاحب ڈپٹی آٹے جنرل نے اقبال صاحب کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے صاف صاف یہ باتیں بتا دی کہ نہ صرف یہ کہ نون پروڈکشن آف ڈاکومنٹس ہے نون پروڈکشن جی نون پروڈکشن لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا اس لیٹر میں جو اقبال صاحب کو لکھا تھا کہ انہوں نے نہ انٹرنل آڈٹ ریپورٹس دی ہیں نہ ایکسٹرنل آڈٹ ریپورٹس دی ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسا آڈٹ ہوگا جو اے جی پی والوں نے کیا ہوگا کہ جن کو یعنی انٹرنل ایکسٹرنل آڈٹ ریپورٹس بھی نہیں ملی اور اس کے علاوہ جو ان کے ریکوائیٹ ڈاکومنٹس تھے جو ان کے سوالات تھے ان کے جواب میں کوئی ڈاکومنٹس نہیں ملے یا جو ملے وہ بہت کم ملے تو یہ جو آپ کے پاس ریپورٹ ہے یہ ٹپ آف آئیس برگ ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ اس میں دیکھیں ایک قانون ہے باقاعدہ سپریم کورٹ کی ایک رولنگ ہے دوہزار بارہ کی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر سیکرٹ ڈاکومنٹ بھی ہے تو بھی آورٹس سے یہ نہیں چھپایا جا سکتا جو وہ مانگ رہے ہوں نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ جو آورٹس جنرل کے اپنے قوانین ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ ان سے ڈاکومنٹس چھپائیں گے اور ان کو ڈاکومنٹس نہیں دیں گے ان لوگوں پر دسپنری ایکشن چلے گا ایفیشنسی ایڈ ڈسپنن رول پہ اس سلسلے میں میں نے پرائیم منسٹر کو بھی لکھا اور سب کو اس وقت جو تھے کہ یہ تو اب ایفیشنسی ایڈ ڈسپنن رول پہ آپ نجم سیٹی صاحب یہاں ان چارج ہیں ان کے اوپر ایکشن لے ان کے اوپر کیا ایکشن لینا تھا یہ ریپورٹ ڈیلے ہوتی رہی اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے جب آٹھ مئی کو ڈی ای سی کی اس کے بعد جب یہ پتا چلا کہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو آٹھ مئی دوہزار اٹھارہ کی میں بات کر رہا ہوں تو اکتیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو انہوں نے ریمائنڈر دیا انہیں اس وقت بھی نجم سیٹی صاحب تھے خیر وہ چلے گئے سپٹمبر چار سپٹمبر کو مانی صاحب نے ٹیک آور کیا آپ نے ابھی یہ پڑھ کے سنایا ہے کہ فرس جینوری دوہزار انیس اور نو جینوری دوہزار انیس کو دو ریمائنڈر آپ کے آڈیٹرز نے پھر دیئے انہیں جو سترہ میں آڈیٹ ہوا تھا اگست کا اس کا جنوری میں کھچ رہا ہے معاملہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو موجودہ پی سی بی کی مینجمنٹ ہے یہ کیوں ہائٹ کر رہی ہے ڈاکومنٹس کو جو کہ ان سے آڈیٹرز نے مانگے ہیں اور جن کی اوپر پھر آگے آڈٹ چلنا ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ ڈیلے کرتے کرتے اس اس ریپورٹ میں بہت کچھ ہے اور یہ لیکن اس ریپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ چھپایا گیا ہے اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ میں اب یہ چاہتا ہوں میں آپ کے تفسط سے حکومت سے عمران خان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پی سی بی کا جو ایک آڈٹ کا سارا جھگڑا چل رہا ہے جس میں کہ ڈاکومنٹس بھی نہیں ملے ہیں آڈٹ ریپورٹس بھی نہیں ملی ہیں اس کو آپ برائے مہربانی حسین اصغر صاحب کا جو کمیشن ہے کیونکہ بہت بڑی رقم آپ بتا رہے ہیں ایک ارب دس کروڑ ایک سو دس ارب بتا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی رقم ہے میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے تفسط سے کہ حسین اصغر صاحب کے کمیشن کو یہ والا کیس دیا جائے اور اگر ہم سے اس سلسلے میں کوئی ان کے مدد ترکاروی تو وہ بھی ہم پیش کر دیں گے یا اگر جس طرح سے نئے ایک اور بات پوچھنا تھا سر مجھے یہ مجھے ایک بات بتائیں سر میڈیا رائٹس پہ بتائیں سر میڈیا رائٹس کے حوالے سے کہوں کہ میں بریک پہ جانا ہے میں بریک پہ جاتا ہوں پھر بریک کے کہتا جاتا ہوں بائیس کروڑ عوام کی طرف سے اس آڈیٹر پوری آڈیٹر جنرل کی ٹیم کو سلوٹ کرتے ہیں ہمیں کہ انہوں نے پوری پاکستان کے سامنے کتنا دباؤ ہوگا ان مافیا کا لیکن انہوں نے ساری چیزیں آڈٹ کر کر پاکستانی قوم کے پیسوں کو سامنے لاکر آپ کے پیش کر دیا ہے اور ان اداروں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اب آپ پکڑیں میں اور بائیس کروڑ عوام آڈیٹر جنرل اور پاکستان کی ساری ٹیم کو جو ان کے سب سے ٹاپ کے اور باقی لوگ ہیں ان کو سلوٹ کرتا ہوں بائیس کروڑ عوام عوام کی طرف سے آپ کی طرف سے بھی ایک چیزہ بتاؤں جو بھی آپ دکھا رہے تھے ریپورڈ محمد کاشیف جس کا نام آرہا آڈیٹر جنرل کی جو ماں پی نے ان کو کتنی دفعہ واپس بھیجائے گیا میری کیوں سے بات ہوئی میں نے کہا کہلیں سر وہ ہم سے کوئی پرڈکشن لفٹ نہیں کراتے پھر میں نے لیٹر بھیجا میں نے کہا پھر جنرل کو بھیجا میں نے کہا ان کے ساتھ وہ آدمی بھیجے جائے ان سے زبردتی لی جائی تب جا کے یہ ساری چیزیں چیزیں آ رہی ہیں میں ایک چھوٹے موسیقی ویلکم بیک یہاں پر میں جعوید مینداد کی موجودگی کا اس کرپشن کے علاوہ ایک پوائنٹ اور لے لیتا ہوں یہ کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے میں ذرا پوچھ لیتا ہوں آسٹیلیا سے شکست کے بعد بے دریغ شکست کے بعد ہیڈ کوچ ہیڈ کوچ مزباولہک نے چیف سیلیکٹر مزباولہک پر بہت برہم ہوئے لیکن چیف سیلیکٹر مزباولہک نے تمام ذمہ داری بیڈنگ کوچ مزباولہک بھی ڈال دی جس پر ہیڈ کوچ مزباولہک نے بیڈنگ کوچ مزباولہک کو بھی کھری کھری سنا دی ذرائع کے مطابق چیف سیلیکٹر مزباولہک اور بیڈنگ کوچ مزباولہک کے درمیان تنازہ شدت اختیار کر گیا ہے چار اہم پوس مزباولہک نیازی صاحب کے پاس ہے عمران خان نیازی صاحب پاکستان کے پرائیم منسٹر صاحب خدا کا خوف کیجئے نیچے دیکھئے بائیس کروڑا عوام یہی کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کے رشتہ دار جاننے والے جی کو آپ نے چار عوضے دیئے میں کیا کہیں گے جاوی بھائی اس پہ تھوڑا سا کمنٹس ہو میں باقی کرپشن میں تو ہم سے پوچھ رہا ہوں مطلب کرکٹ کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اور ہونا نہیں چاہیے وہ اس لیے نہیں ہونے چاہیے پاکستان سب کا ہے آپ کے دوست کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے بہتحال میں مطلب دوستی اپنی جگہ سادی کچھ اپنی جگہ ہے میں نے تو اس پہ بھی لڑائی کیتی جب دیکھیں آج آج ڈیزلڈ آپ کو مل رہا ہے نا اس طرح بینکوں کو بڑی اس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے تھے اب ہم یہ چھوٹی ٹیموں سے نہیں جیس سکیں گے جس طرح کہ میں چیز کھیل رہے ہیں لڑکے شرم آ رہی تھی سچی یعنی کہ اس کے بعد تو تو اتنی جلدی جلدی آپ چینجز لا رہے ہیں جیسے یہاں تو اوبر رہے ہیں لڑکے جیسے یہاں تو کاؤنٹی کرگٹ ہو دیئی ہے جیسے میرا مطلب سمجھ سے بہت میں نے اس وقت کہتا ہے سرفراز کو غلط ہٹا رہو کیونکہ ایزے کیپر تو وہ ٹیم میں رہتا ہے ہر صورت میں یہ مونوپلیاں اور یہ جو دوسری چیزیں جو چلنا شروع ہو گئی ہیں نا اور یہ پاکستان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے ہم جب آئی تھے ہم نے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا وہنا ایک ٹائم پہ کراچی لاہور عام ہوتا تھا پھر وہی چیز ہے نا دوبارہ شروع ہو گئی ہے کہ آپ اس پراچی کو دوسرے دو یہ مازے جائیں گے اور وقار یونوس چار دفست نکالے گا ہے اس بات پر فورمنٹ کوئی ایک لڑکا دکھا دے وقار یونوس کا میں اپنی سیٹ سے چھوڑ دوں گا کوئی ایک لڑکا فاسبالر نکال کے دکھایا مجھے بتایا ان سی اے کے اندر نیشنل کرکی ٹیگر جاوید بھائی بیٹھے ہوئے مدد سے نظر بیٹھے میں کون تھا بیسمن نکال کے دکھا دیا جو غلط کھیل رہا ہے جت کی ٹیکنک غلط ہے وہ بھیجتے ہیں ان سی اے میں کس کی ٹیکنک صحیح کر کے دے دی آج سارے کے سارے ریزرٹ آپ کے سامنے آگیا دوسری جاوید ہے دوسری چیز یہ کہ آج انہوں نے بینکوں سے یہ سب ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو نکال دیا آج مانی صاحب جارن اسٹیڈ بینک بھی گئی ہے ہارون رشید نیشنل بینک بھی گئے اور یہ دوسرے یو بیل بھی گئے کہ انہوں نے بھی ہری جنڈی دکھا دی بھلا آپ نے کہا آپ نے وہ کر دیا ہم نے ہٹا دیا اب چھے ٹیمیں سولہ میں سے چھے ٹیمیں کر دیا آپ نے یار آپ کیا کر رہے ریزرٹ ختم کر دیا سارے آپ نے آپ اس کے اندر سے صحیح لے کے آتے اس کے اس کو اس کو اور اس کو وہ کیا جا سکتا اب یہ آسٹریلیا ترس کی کرکٹ ڈی آئی میں نے تو ایک بات کہی تھی کہ کیا نام میں یہ وسین صاحب جو ہیں آسٹریلیا گرگٹ کی فوٹو کاپیاں کر کے لاکے تمام لوگ یہاں پاکستان میں باڑھ دیں کہ جی اس ٹائپ کی گرگٹ ہوگی یہ مذہب بنایا ہے وہ تم نے یاری ہے آپ نے کیسے شخص کو جیتنی ہے نا آبادی ہے تو اتنی تو آسٹریلیا کی پوری آبادی ہے بھائی چھوٹے چھوٹے پاکٹ میں کہلتے ہیں بھائی آپ کو اپنا ملک دیکھنا اپنے ملک کو کسی سے چلانے وہ آپ کا ہٹ ہونا چاہیے میں آتا ہوں نیر صاحب آپ کے طرف آتا ہوں ایک بہت اہم کیس لے کے اس کے اوپر میں کمنٹ چاہتا ہوں ایک طرف تو مجھے میڈیا رائٹس کے حوالے سے بتائیے یہ کیوریز کی اور یہ جواب آپ نے سنا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر بتائیے کتنا بڑے گھپلے نکلیں گے لیکن ایک اور چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ ہے نا جن سیٹی صاحب کو میں پڑھ دیتا ہوں جس میں تقریباً تیس کروڑ کی بات آ رہی ہے یا بتیس کروڑ کی آ رہی ہے کہ نو کمپنسیشن ایف انڈیا ڈاز نوٹ پلے ڈیو تو نون کلیرنس فرم نیو ڈیلی کیا کہیں گے سر پہلے اس چیز کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پہ جب بگ تھری کے لیے نجم سیٹی صاحب نے انڈیا کو ووٹ دیا جبکہ سارے پاکستان میں لوگ اس وقت اس کے خلاف تھے کہ انڈیا کو بگ تھری کے لیے آپ نہ ووٹ دیں کیونکہ پھر ہم سیکنڈ کلاس سیٹیزن ہو جاتے اس کلب میں آئی سی سی کے بارال انہوں نے کہا نہیں جی نہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا اور پاکستان کو انڈیا سے چھ سیریز ملیں گی اور اس میں تقریباً تین سو ملین ڈالرز ملیں گے وہ تین سو ملین ڈالرز اس وقت چار سو بچاس ملین ڈالر سوری چار نہیں چار سو بچاس نہیں اس وقت انڈیا کی جو وہ تھا نا میں بتا رہا ہوں سر انڈیا انڈیا کی سیریز تین سو ملین ڈالرز تقریباً انہوں نے کہا تھا ہمیں ملے گا اچھا لیکن جب جیسے ہی وہ اترے ہیں یہ تیس جون کو دوہزار چودہ کی بات ہے ایکسپریس نے ریپورٹ کیا اور وہ ریکارڈڈ ہے جس میں ان سے جب پوچھا گیا کہ جی اگر یہ جو آپ ان کو ووٹ تو دیا ہیں لیکن ایک آپ کہہ رہے ہیں ہم ایم او یو لائے ہیں اس کے بدلے میں اس کو اگر وہ انڈیا گورنمنٹ بیک آؤٹ کر جاتی ہے بی سی سی آئی بیک آؤٹ کر جاتا ہے کسی بھی بہانے سے تو انڈیا پہ جرمانہ کیا ہوگا تو انہوں نے کہا جی جرمانہ تو کوئی نہیں ہوگا اب یہاں پہ زکا شرف سے آپ پوچھ لی جائے گا زکا شرف کو بھی انڈیا نے یہی کہا تھا کہ تم ہمیں ووٹ دے دو ہم تمہیں جو ہیں کیا نامے کرکٹ کھیل لیں گے زکا شرف نے کہا جی آپ اس کے لیے مجھے بینک گارنٹی دے دیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک ایم او یو لے کے آگیا اور بعد میں یہ ایڈمیٹ کیا اس چیز کو کہ ہمارا انڈیا پہ کوئی دعویٰ نہیں چلیں یہاں تک بات ہے یہ دوہزار چودہ کی بات ہے اب آپ آگے آ جائیں سر انہوں نے دوہزار سترہ میں جب یہ آٹھ سوری نو آگست کو انہوں نے ٹیک آور کیا ہے ایس چیئرمنٹ پی سی بھی تو اس کے بعد انہوں نے آئی سی سی میں ایک کیس دائل کر دیا جو کہ آرپیٹریشن کا کیس تھا اب اس کے اوپر ہوا یہ کہ وہ الٹی میٹلی چونکہ آپ خود دوہزار چودہ میں یہ کہ چکے تھے کہ انڈیا پر ہمارا دعویٰ کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کیس داخل کرنا جو ہے یہ بالکل میننگلیس چیز تھی اور پیسے کا زیاہ تھا اور جانبوجھ کے زیاہ تھا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی ہو گئی پورے بورڈ آف گورنر سے انہوں نے پہلے تو جناب ایک بڑی رقم نکلوائی ٹوٹل جو رقم ہے جو اس وقت ایک یعنی تین تین حصوں میں ہے پی سی بی کا اپنا لیگل ایکسپنسز پھر اس کے بعد آئی سی نے جو آبیٹریشن کے ایکسپنسز اور پھر انڈیا نے جو ان کے اوپر پینلٹی ڈلوائی کے ہمارا خرچہ وہ پاکستان نے انہوں نے دیا وہ سر ٹوٹل رقم بنتی ہے ٹو پوائنٹ ون فور ون میلین ڈالرز اور اس وقت تقریباً بتیس تیتیس کروڑ بے بنتی ہے مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اگر کسی کیس میں آپ جاتے ہار جاتے ہیں تو وہ ایک نورمل چیز ہے ایک پارٹی جیتی ہے ہارتی ہے لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں پہلے کہ جناب ہمارا انڈیا پر کوئی کریو یہ لیے دیکھیں میں نے پرائیم منسٹر امران خان کو پر جو م اویو سائن کیا تھا gehabt department ایک چیز میں یہ کہہ رہا ہوں جو اے ایم اویو سائن کیا تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہماری گورنمنٹ وہ نہیں کرے گی تو ہے اس پر وہ نہیں کریں گی انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کیس کر دیا ان کو پتا تھا کہ کچھ نہیں ملنا یہ کیسے ہوا کہ والس کرکٹ کلب انگلینڈ نے جب یہ دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے کہا جب آئی پیل ہوگی دنیا میں کہیں پہ بھی میچز نہیں ہوں گے تو انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ اٹھا دیا پارلیمنٹ نے کہا کرکٹ ہم نے شروع کی یار یہ کونہ لوگ آگے گے ہمارے پر قبضہ کرنے کے لیے تو یہ وہاں سے ختم وہاں سے ہوتا ہے اچھا سر میڈیا رائٹس میں ذرا بتا دیں سر کتنی انوالمنٹ ہے اور یہ کوئی نہیں دے رہے ہیں سر یہ کچھ دیکھیں میڈیا رائٹس میں میں پہلے ڈاکومنٹس نہیں دے رہے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انڈیا کے جو میڈیا رائٹس تھے جو پرانے والے تھے یعنی دو ہزار بارہ سے اٹھارہ تک سات سال آتے وہ پانچ سو بانوے ملین میں بکے تھے فائیو نائنٹی ٹو ملین ڈالرز اچھا لیکن جو انہوں نے پھر اگلے بیچے ہیں دو ہزار بارہ سے دو ہزار اٹھارہ کے لیے وہ نائن فورٹی فور ڈالرز نائن فورٹی فور ملین ڈالرز اچھا یہ ہے سر ملین ڈالرز بنتی ہے سکسٹی ٹو پرسنٹ کی انکریز بنتی ہے اور یہ ٹوئر انکریز جو ہے وہ ون ٹوئنٹی تھری پرسنٹ بنتی ہے اب آپ اپنی طرف آجائیں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو اپنے رائٹس بیچے تھے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پانچ سال کے لیے وہ بیچے تھے ایک سو چوالیس ملین ڈالر کے یعنی اس وقت تقریباً چودہ آرب روپے بنتے تھے یہ آپ لکھ لیجئے اور اس کے بعد جو ہم نے اگلے پانچ نہیں آٹھ سال کے لیے رائٹس بیچے ہیں وہ ہم نے بیچے ہیں ابھی تک دیکھیں یہاں پہ میں یہ بات بتا دوں کہ فگرز اوپر نیچے تھوڑی بہت ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمارے پی سی بی نے اس سلسلے میں کوئی ٹرانسپرنسی پہ عمل نہیں کیا انڈیا نے تو فورن ویب سائٹ پہ دے دیا تھا بی سی سی آئی نے اخباروں میں تو انہوں نے جناب جو ان کے پروڈکشن پروڈکشن کاس نکال کے اماؤنٹ بنتی ہے وہ ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ملین ڈالر بنتی ہے جو ایک سو چوالیس پچھلے آٹھ سے تیرہ کیسے بھی رقم کم ہے بجائے اس کے کہ بڑے وہ رقم کم ہو گئی اب یہاں پر آپ کی آپ یہ دیکھیں کہ نیگٹیف ٹوئنٹی نائن میلین ڈالرز کم ہوئے ہیں اچھا اور آپ پرسنٹے جو ہے ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کی ڈیکریز آئی ہے ٹوئنٹی پوائنٹ سارٹین پرسنٹ جی سہی بالکل سہی کہہ رہے ہیں آپ تو اب ٹوئنٹی پوائنٹ سارٹین پرسنٹ ٹوئنٹی پوائنٹ تھرٹین ہاں اچھا اور یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے اور اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ابھی جواب دیا ہے آٹے جنرل آف پاکستان نے کہ جی ہم کو تو ڈاکومنٹ دیئے ہی نہیں انہوں نے میں نے اسی لئے کہا ہے اب دوبارہ ریکویسٹ کروں گا سر آپ اس کو ٹیک اپ کریں کہ حسین حسیٰ صاحب اب اس سارے کیس کو لے لیں اور یہ سارا کچھ جو ہے جو کہ آرڈٹ ہوا ہے اور جو رہتا ہے آرڈٹ ہونے والا جو کہ زیادہ اماؤنٹ ہے اور زیادہ وہ کوئریز ہیں اس کو حسین حسیٰ صاحب دیکھ لیں میرے یہ گزارش ہے ٹھیک حسین میں ایک بریک پہ جاؤں گا اور ہاں جوڑ کے ہاں جوڑ کے چیف جسٹس اور پاکستان سے گزارش کروں گا ہاں جوڑ کے آرمی چیف سے گزارش کروں گا کیونکہ مجھے اس موجودہ حکومت میں وزیراعظم سے امید اس لئے نہیں ہے کہ وزیراعظم بے اختیار ہیں بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو میں ابھی آنئر نہیں کہنا چاہتا ہوں مجھے وہ بے اختیار نظر آ رہے ہیں لیکن دو ہیں چیف جسٹس اور پاکستان اور جناب آپ کے ہمارے چیف آرمی اسٹاپ سریع قوم کا پیسہ ہے یہ ایک ادارے میں اتنے بڑے بڑے گھپلے ہیں جو ہزاروں میں نہیں ہیں لاکھوں میں نہیں ہیں کروڑوں میں نہیں ہیں عربوں اور کھربوں میں ہیں ہاں جوڑ کے گزارش کرتا ہوں ایک کیس جعوید بدر جو ایک بہادر آدمی ہے جس نے وہ کیس ایف آئیے میں لے کے گیا اور لڑتا رہا اور آخر میں ہمارے اس پروگرام کے بعد ہائپ بنی اور پھر ڈی جی ایف آئیے نے پشیر محمد صاحب نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور اس پہ کارروائی شروع ہو گئی ہے مانگا گیا ہے اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو دوسرا پی سی بی کا ہم نے چیز بھیجا ہے خدا کے لیے آرمی چیف صاحب خدا کے لیے چیف جسٹس آر پاکستان خدا کے لیے ڈی جی ایف آئیے خدا کے لیے چیئرمن نیب اس ملک پہ رحم کریں اس ملک پہ رحم کریں یہاں کی عوام پہ رحم کریں بلک رہی ہے رو رہی ہے کھانے کو نہیں ہے کپڑے پہننے کو نہیں ہے گھر نہیں ہے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لوگ دکیت بن گئے ہیں چور بن گئے ہیں پڑے لکھے لوگ خدا کے لیے آپ دونوں اس کے اوپر ایکشن لیں اور ان لوگوں کو پکڑیں اور یہ مٹیریلز مانگ آئیں جو بڑی بہادری سے آڈیٹر جنرل پاکستان کی ٹیم نے آپ کے سامنے پیش کیا جو ہم لے کر آئے ہیں ایک شوڑا سا بریک پہ واپس آتے ہیں موسیقی ویلکم بیک یہ جو پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن بن گئے ہیں رانہ تنویر صاحب میری پرسنل نہیں بائیس کروڑ عوام کی گزارش ہے رنوار رانہ تنویر صاحب کہ یہ جو اتنی محنت کی ہے آڈیٹر جنرل اور پاکستان نے اور آپ کے سامنے یہ کیس لائے ہیں تو آپ کا بہت بڑا فرض ہے کہ اب اس کو عملی جامعہ پہنائیں اور مینجر سے رائے کے لوگ بچے مر رہے ہیں رو رہے ہیں دودھ نہیں ہے پینے کو نہیں ہے عربو اور کھربو روپے لوٹا جا رہا ہے جی جاوید بھائی نہیں یہ پیسہ کھیچ کے لائیں کم سے ہم قرض اتارے ہیں یا لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں ٹرکٹ میں ڈالیں یا میں نے تو دیکھیں پہلے دن سے میں لگاواتا ہے جو سسٹم یہ غلط کرتے جا رہا اس کو بچے لاتا رہا ہوں یاد غلط لارہا ہو اس ملک کو دیکھ کے چیز بناو تو آپ کامیاب ہوگے کبھی بھی آپ ان کو دھکتے ہیں دماغ میں دھکتے ہیں مگر اپنے گھر کو دیکھ کے آپ بناتے ہیں ساری چیز جب تک آپ اپنے گھر کو نہیں دیکھیں گے اور اس کی طریقے سے نہیں چلیں گے یہ پیسوہ کیا کہیں گے سر عربو کھربو روپے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا میں آج عوام سے اس ترجیوں میں بچے رو رہے ہیں عوام سے پہننے کو نہیں ہے عوام سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے گھڑ رہا پانی پی رہے ہیں اور یہ کھربو روپے جا رہا ہے سب لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں میں آپ سے یہ گزا دی آج میرے پیٹ میں نہیں ہے میرا کام ہے نکلنا اور لے کے نکلنا دیکھیں ساری دنیا میں چیزیں ایسے صحیح ہوتی ہیں جب کوئی نہیں زند ہوتا آپ کو پھر کچھ کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ ایم این ایس لوگ ہیں یہ لیڈر لوگ ہیں کہا چیزیں میں نکلتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ڈاک صاحب ہم نے تو اتنا آرڈیٹر جنرل صاحب کو میں سلام کرتا ہوں کہ اتنا کر کے یہ کرا لیا میں بات آؤں آپ کو اب پرائیم میسٹر آپ پاکستان کو پی سی بی کے اندر جو چالیس سال سے تیس تیس سال سے بیٹھے میں ان کو بھاگنے نہیں دینا چاہیے ان کا پاسپورٹ اسیل میں نام ہوئے ان کا یہ بھاگیں گے اب کیونکہ یہ سب اس کے اندر اس کے اندر ہاتھ ہے ان سب کا ہاتھ ہے کہ پی سال اور آپ پوری پی سی بھی جو ہے دو بھائی میں بیٹھی بھی ہے جب پوری جتنے بھی آپ نائلہ بٹی دیکھ لیں آپ وہ وہ نکالی گئی ہو غلط اپائنٹمنٹ ہوا دیکھیں اپائنٹمنٹ اور عثمان والا کا اپائنٹمنٹ وہ بھی غلط اپائنٹمنٹ ہوا چالی ڈگری میں میں دو ہزار سولہ سے لڑا ہوں آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ کو بھی بھاگنے نہیں دے گیا اس لیے کہ میں نے تو رانہ تنویر صاحب سے پہلی میٹنگ جب انہوں نے ابھی حال فلی آیا میں نے ان سے کہا رانہ صاحب سب سے بڑا ایشو ہی ہے یہاں پہ بہت بڑے بڑے گھپلیں اس کو اٹھائیے انشاءاللہ یہ اٹھائیے میں نے اٹھا ہے تھا جن دن یہ کرکٹ بن کے علاقے عمران سب کچھ رائٹ بہت کچھ گئے میں نے عمران کے لیے آج میں بولتا ہوں عمران سے پوچھنا کہ تمہیں آنے سے پہلے کیا نہیں کیا جاگت نے کیا کیا چیزیں مگر گیرنٹی دی کہ جاؤ تم بنو گے آرہو چھے مہینے ریزلٹ کیا ہے دوسرے بات یہ تھا کہ آپ نے پھرکٹ یہ آپ کے پاس تفاہ کر دی کہ پچھارے غریب لوگوں کا آج دھوٹی بن ہو گئی ہے ان کی میں ہم دو اولی پرسن جتنے نہ عمران میں نے نہیں حق کی بات کیوں میں کھڑا ہو گیا کہ یہ غلط کیا ہے اور ابھی تک غلط ہوا ہے آج سیکنڈے سارے ڈپارٹمنٹ نے لڑکوں کو سیکنڈے خفارک کرتے سیکنڈے خفارک بالکل صحیح کہتے ہیں اب کوئی لانا نہیں چاہتے ہیں وہ روٹ پر اور ایک گھر میں نے ایک آدمی کا مطلب ہے پورا ایک گھر تباہ ہو گیا ہے پورا ایک گھر تباہ ہو گیا ہے وہ بچارے نے جب حبیب بینگ میں ہے ہونے کی وجہ سے ان کے چار بچے نے لیاقتل لکھے ایم بی اے کیا جبکہ وہ پڑے لکھے نہیں تھے اللہ بخشے اس کو کس طریقے سے صرف کرکٹ کے وجہ سے خوز عمران خان نے بھی تو پی آئی اے سے میرا خیال ہے پی آئی اے میں سارے آنی بھائی تھی سارا کچھ لیا ہے سارا کچھ لیا ہے آپ دیپارٹمنٹل کرکی میں درہا ان سے لے لوں نیئر صاحب بدوائیں دے لڑکے ہیں نیئر بدوائیں دے لڑکے ہیں بدوائیں دے لڑکے ہیں بدوائیں دے لڑکے ہیں نیئر صاحب آخری آخری جملہ ہے کیا کہیں گے سر آپ کیا ڈیماند کریں گے سر سب سے پہلے تو میں آٹی جنرل صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس ٹیم نے یہ پی سی بی کا آڈٹ کیا ہے جو ان کا ٹیم لیڈر تھا وہ میں جانتا ہوں دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آٹی جنرل صاحب اب دوبارہ اسی ٹیم کو ایک دفعہ بھیج کے جو یہ آڈٹ انکمپلیٹ ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ ان سے کہیں کہ اس کو فوراں پندرہ دن کے اندر آڈٹ کر کے اور دوبارہ رپورٹ سمیٹ کریں اور لیڈی یہ دو سال لیٹ ہو گئی ہے تاکہ دس پندرہ دن اور بھی بیٹ ہو جائے تو کوئی یہ رہی نہیں تیسری بات یہ ہے کہ میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا یہ تو وہ کیسے سے جو ریجسٹر نہیں ہیں جن کی ڈاکومنٹس نہیں کیا ہے میں اسی کی بات کروں جن کی ڈاکومنٹس دے دیا ہے ریگریٹ ہو چکا ہے میں اسی کی بات کروں کہ وہ کھولا جائے اس پر تو اب ایکشن ہونا چاہیے دوسری بات یہ ان پر تو گرفتاری ہونی چاہیے ان پر تو ای سی ایل میں نام ڈالنا چاہیے ای سی ایل میں جہاں تک نام ہے جن لوگوں نے ریزائن امران خان سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز از ای فرینڈ میں جو کہہ رہا ہوں کہ پلیز سٹل آپ کے بات وقت دے از ای پرائیم مینیٹر برنگ دا سپورٹس ویڈ دا ڈپارٹمنٹ سیر پہلے تو ان کو گرفتار کریں جو اس وقت بہت بڑا مافیا ہے جی آخری جملہ میں صرف یہ ارز کر رہا تھا ڈاکٹ صاحب کہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو لوگ پی سی بی کے ریزائن بھی دے چکے ہیں وہ بھی ای سی ایل پہ آئیں کیونکہ یہ انہی کا کرتا دھرتا ہے پچھلے پانچ سال کا دوسری بات سب کو گرفتار دوسری بات یہ کہ یہ اقبال صاحب بیٹھے ہیں ان کی جو انٹی کرپشن کی فائٹ ہے ان کو پرائیڈ آف پرفارمس کا آوارڈ ملنا چاہیے یہ انہوں نے بے لاؤس قوم کی خدمت بلکل ملنا چاہیے انہوں نے بڑھ کی ہے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اس امید کے ساتھ کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس اور پاکستان اور توام اہم ادارے اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے اور ان لوگوں کو پکڑیں گے جو عربوں اور خربوں کی کرپشن میں انوالو ہیں ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی